بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جس طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ بہت زیادہ سردی کا موسم ہے دھوند وغیرہ پڑھی ہوئی ہوتی ہے تو صبح صبح دل چاہتا ہے کہ انسان کچھ مزے کا بنا کے کھائے تو آج میرا مورتہ ہے کہ ہم بناتے ہیں ساگ کے پراتھے تو یہ دیکھیں جس طریقے سے ہم ساگ کے پراتھے بناتے ہیں میں آپ کے ساتھ پورا طریقہ شیئر کروں گی اور میں نے ساگ کو آٹے کے اندر ہی گوند لینا ہے یہ دیکھیں یہ میرے پاس ہیں پیاز سرخ میرچر نمک اور میتھی یہ دیسی میتھی ہے اس کو ہم سکا کر فریز کر لیتے ہیں جب سیزن آؤٹ ہوتا ہے تو پھر سارا سال یہ استعمال ہوتی رہتی ہے تو یہ دیکھیں جی میں آپ کے ساتھ پورا طریقہ شیئر کروں گی آپ نے ویڈیو کو فل واج کرنا ہے اور سکپ نہیں کرنا تو یہ دیکھیں جی سب سے پہلے ہم اس کے اندر ڈالیں گے پانی یہ مٹی کا برتن ہے میں تو اسی میں آٹا گونتی ہوں تو یہ دیکھیں جی پانی ڈالنے کے بعد ہم اس کے اندر ڈال کریں گے پیاز نمک مرچ یہ دیکھیں جی اور کچھا پیاز آپ جب بھی اس طریقہ کے مسی روٹی بنائیں تو اس میں آپ لوگ لازمی شامل کیا کریں اس سے بہت مزے کی روٹی جو ہے نا وہ بن کے تیار ہوتی ہے تو یہ دیکھیں جی اب ہم اس کے اندر ڈال کریں گے ساگ میرے پاس زیادہ ساگ تھا تو پھر میں نے ہاف جو ہے نا اس کو استعمال کیا ہے کیونکہ ساگ کی رسپی میں نے دو دفعہ اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہے تو اس دفعہ میں نے ساگ پکایا تو پھر میں نے جو ہے نا وہ اپلوڈ نہیں کی کیونکہ کیا آپ لوگوں کو بور کرنا ہوتا ہے کہ یہ بار بار دکھا کر تو یہ دیکھیں جی ساگ میں نے ایڈ کر لیا ہے اس کے اوپر میں آٹا چھال لوں گی اور اس کو جو ہے نا جس طریقے سے ہم آم آٹا گونتے ہیں نا ویسے ہی ہم نے اس کو گوند رہا ہے تو جب ہم گوندنے کے قریب پہنچیں گے تو تب ہم نے جو ہے نا اس کا تھوڑا سا چکھ لینا ہے نامک مرچ کے اس میں پورا ہے یا پھر کوئی کمی ہے تو وہ اس کو ادھر ہی پوری کر لینی ہے تو کانیلی ریکویسٹ ہے کہ اگر ویڈیو پر نیو ہے اگر ویڈیو پر نیو ہے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں یہ دیکھتی ہیں ہاں پہ آٹا چھان لوں گی آٹا چھاننے کے بعد ہم اس کو آٹے کو جو ہے نا گوند لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے تو سردی بہت زیادہ تھی دھوند پڑی ہوئی تھی کچن میں میں نے کہا کہ اگر میں آٹا گوندنے لگ گئی تو پھر جو ہے نا لائٹ چلی گئی تو پھر روشنی وغیرہ کا مسئلہ ہوگا اس لئے پھر میں نے باہر سہن میں بیٹھ کے ہی جو ہے نا صبح صبح آٹا گوند لیا تھا یہ دیکھ رہی ہے بلکل ویسے ہی ہم نے آٹے کی ڈوبنا نہیں ہے جیسے کہ ہم آم روٹیوں کی بناتے ہیں اور فرق صرف اتنا ہے کہ اس میں ہم نے ساگ جو ہے نا وہ ایڈ کیا ہوئے نا محمیر چمسالے بھی یہ دیکھیں تو سردی بہت زیادہ تھا پرندوں کو پھر میں نے جو ہنا بس دانہ پانی وغیرہ ڈال دیا میں نے کہا کہ چلنجی کھا کے رام سے بیٹھ جائیں اتنی زیادہ سردی ہے تو پھر اس وجہ سے یہ دیکھیں یہاں بھی آٹا ہمارا بلکل اچھے طریقے سے گوند گیا ہے اور اب ہم اس کو نکال لیں گے دوسرے باکس میں جس میں میں آٹا وغیرہ ویسے بھی گوند کر رکھ لیتی ہوں تو جتنا ضرورت ہو اتنا ہم استعمال کر لیتے ہیں باقی پھر اس کے اندر ہی جو ہے نا پڑا رہتا ہے یہ دیکھیں آٹا گوندنے سے لے پراتھا بنانے تک میں آپ کے حقہ ساتھ فل ریسپی جو ہے نا شیئر کروں گی تو آپ نے کمنٹ میں مجھے بتانا ہے کہ آپ کا میری یہ ریسپی کیسے لگی اور آپ لوگوں نے پہلے کبھی اس طریقے سے پراتھے بنتے ہوئے دیکھے ہیں یا فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں تو میرے خیال میں تو یوٹیوب پہ فرسٹ ٹائم ہے میں نے سرچ کیا تھا کہ کیسے لوگ بناتے ہیں لیکن مجھے تو جو ہے نا کوئی نہیں ملا لیکن ویسے ہم ایسے ہی میں تو ایسے ہی بناتی ہوں پراتھے تو آپ لوگوں نے بھی ٹرائی ضرور کرنا ہے اور پھر مجھے فیڈبیک دینا ہے کہ کیسے آپ کو لگی میری جیسپی تو یہ دیکھ جی یہاں پہ چائے پکنے کے لیے رکھ دی تھی کیونکہ اس پراتھے کے ساتھ چائے جو ہے نا بہت زیادہ اچھی لگتی ہے اور ساتھ ہم مکھن استعمال کرتے ہیں گاؤں ہیں تو مکھن اور دہی وغیرہ تو جو ہے نا خالص موجود ہی ہوتا ہے تو یہ دیکھ جی یہاں پہ آپ کو چھوٹی سی میں ٹریک بھی بتاؤں گی کہ آپ نے اس کے پیڑے جو ہے نا وہ پہلے بنا کر رکھ لے نہیں ہے تو پھر روٹی ٹوٹتی نہیں ہے تو اگر ہم ساتھ سات پراتھے بنائیں گے تو اس کے ساتھ روٹی جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتی ہے یہ دیکھ جی یہاں پہ میں نے بنا لیا تھے پیڑے اور یہاں پہ چلی گئی جناب لائٹ اور کافی زیادہ مشکل جو ہے نا وہ بن گئی تھی تو پھر میں نے جو ہے نا ویڈیو سے شوٹ کر لی یہاں پہ چلی گئی تھی لائٹ انہوں نے بڑا اپ تنگ کیا ہوا ہے تو تقریباً دو دو تین دن گھنٹے نہیں آتی تو کافی مشکل جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے یو پی ایس ہمارا بھی اس کی بیٹری وغیرہ کا مسئلہ تھا تو گیا ہوا ہے بننے کے لئے تو انشاءاللہ دو تین دنوں میں پھر آ جائے گا تو چلو اس طرح سا مسئلہ جو ہے نا وہ حال ہو جائے گا تو یہ دیکھ جی ماشاءاللہ سے پراتھے ہمارے بن گئے ہیں کافی زیادہ ٹیسٹی اور یہ مزہ ان کا ایس ہی آتا ہے کہ ساتھ ساتھ بنتے جائیں اور ساتھ ساتھ کھاتے جائیں تو یہ دیکھیں جی یہ مکھن ہے ساتھ اور ساتھ چائے اور یہ ہے جی پراتھا یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں گی اور یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر پساندہ ہے تو لائک کریں شیئر اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیٹا ایکن کو آپ نے رازمی پریس کرنا ہے تاکہ آپ کو ویڈیو کا نوٹیفکیشن جو ہے نا وہ بروقت مل سکے یہ دیکھیں جی تو میں آپ لوگوں کے ساتھ سیمپل ریسپیس جو گاؤں میں بنتی ہیں وہ شیئر کرتی رہتی ہوں مجھے دے اجازت اللہ حافظ